بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام ہونے کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے جس مہینے میں ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں اسے شوال المکرم یا شوال المعظم کہتے ہیں اس مہینے کے اندر چھے روزے رکھے جاتے ہیں جس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے یاد رکھیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن کے علاوہ جو باقی لیز بستے ہیں ان دنوں کے اندر چھے روزے رکھنے ہیں ہمیں یہ نفلی روزے ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا عجر ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من سام رمضان ثم اتبعہو ستم من شوال کانا کا سیام الدہر جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے رمضان کے روزے اور یہ چھے روزے شوال کے ان دونوں کو ملا کر پورے سال روزے رکھنے کا سباب کیسے ملے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعالیٰ نے نیکی کا سباب دس گناہ رکھا ہے اس لیے رمضان مبارک کے جو تیز روزے یعنی ایک مہینے کا جو روزہ ہم نے رکھا اس کا سباب دس گناہ کریں گے تو وہ دس مہینے کے روزے ہو جائیں گے یعنی ایک مہینہ دس مہینے کے برابر تو ایک مہینے کا روزہ دس مہینے کے روزے کے برابر ہو گیا اور جو شوال کے مہینے میں ہم چھے روزے رکھیں گے تو پور اگر آپ چھے کو ضرب دیں گے دس سے سکس ملٹیپلائی بائٹ ٹین تو وہ ساتھ بنتے ہیں تو ساتھ دن کو تو دو مہینے کو ہو گئے تو دس مہینے رمضان رمضان کے روزوں کا سباب اور چھے روزوں کا سباب دو مہینے یعنی بارہ مہینے تو اگر آپ نے رمضان پلس شوال کے چھے روزے رکھ لیے تو آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا سواب ملے گا اب یہ روزہ کب رکھنا ہے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ صرف شوال کے مہینے کے اندر اندر ہی یہ روزے رکھنے شوال کے مہینے کے بعد یہ روزے نہیں رکھنے شوال کے مہینے کے اندر یہ روز رکھنے چاہے وہ آپ ایک ساتھ چھے رکھ لیں یا ایک ایک کر کے رکھ لیں جیسے مرضی ویسے رکھ لیں آپ کے پاس 29 یا 28 ڈیس کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ جو باقی ڈیس بستے ہیں اس میں آپ جیسے چاہے ایک آج رکھ لیا ایک کل رکھ لیا ایک پرسو رکھ لیا یا ایسی طریقے سے ایک آج رکھ لیا پھر دو دن کے بعد ایک اور رکھ لیا چار دن کے بعد ایک اور رکھ لیا جیسے چاہے ویسے رکھ سکتے ہیں شوال کے مہینے میں آپ کو چھے روزے رکھنے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کو چھے روزے نہیں شمار کر جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں پہلے آز کر چکا ہوں کہ آپ جیسے چاہے ویسے یہ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں چھے روزے رکھنے اس کا سباب بہت بڑا ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی طرفیق ادا فرمائیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست عبا بائی سے اقرابہ رشتہ داروں کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل افزر ویزن کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہر مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے دعاوں کے درخواست ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ